چراغ مٹی کا ہو یا سونے کا یہ ضروری نہیں ضروری یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں کتنی روشنی دیتا ہے اسی طرح آپ کے اپنے امیر ہو یا غریب یہ ضروری نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے مصیبت کے وقت آپ کا کتنا ساتھ دیتا ہے جہاں جس کے نصیب کا دانا لکھا ہوتا ہے وقت بھی اسے وہیں بلالیتی ہے کوئی بھی انسان کسی کا دیا نہیں کھاتا وہ اپنے نصیب کا ہی کھاتا ہے میری عوقات سے بڑھ کر مجھے کچھ نہ دینا میرے مالک کیونکہ روشنی بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے کسی نے برف سے پوچھا کہ تم ہر وقت اتنی تھنڈی کیسے رہ لیتی ہو برف نے بڑا اچھا جواب دیا میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے تو پھر گرمی کس بات کی اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی اور مستقبل بھی مٹی ہے تو پھر غرور کس بات کا دوریاں جب بڑھی تو غلط فہمیاں بھی بڑھ گئی پھر تو تم نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں سنا تھا لوگوں سے کہ وقت بدلتا ہے مگر اب وقت نے بتایا کہ لوگ بھی بدلتے ہیں جب دیواروں میں درار پڑ جائے تو دیواریں گر جاتی ہیں لیکن جب رشتوں میں درار پڑ جائے تو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں جو انسان زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ کبھی کسی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے اور جو کسی کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیشہ انہی کے قریب مت رہیے جو آپ کو خوش رکھتے ہوں بلکہ کبھی ان کے بھی قریب جائے کرو جو آپ کے بینا خوش نہیں رہتے ہیں کسی نے مدھو مکھی سے پوچھا کہ تم اتنی محنت سے شہد تیار کرتی ہو اور لوگ اسے چوری کر کے لے جاتے ہیں تمہیں برا نہیں لگتا مدھو مکھی نے کہا وہ میرا شہد ضرور چورا سکتے ہیں مگر میری شہد بنانے کی کلا کو نہیں چورا سکتے ہیں یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکھتی لیکن ہم سب اسی بھرم میں جیتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے اپنوں کا کیا ہوگا خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے دنیا ایک جوکر کو جوکر کے ہی روپ میں دیکھتی ہے لیکن جوکر خود کو ایک کلکار کے روپ میں دیکھتا ہے اس لیے یہ نہ سوچیں کہ دنیا کیا سوچے گی آپ اپنے ہنر کو پہچانے اور اپنے آپ پر گرب کریں زندگی بھی ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے ایک لیول کروس کیا تو دوسرا لیول اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا خدا کے سوا کوئی گواہ نہ ہو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے بس دل جتنے کا مقصد رکھو دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ ہی گیا لوگوں کی بکواس کا جواب نہیں دینے والے کو کمزور مت سمجھنا یہ وہ سمجھدار لوگ ہیں جو کبھی کیچڑ میں پتھر نہیں مارتے اس لیے ان کے دل اور کپڑے ہمیشہ ساف اور بیداغ ہوتے ہیں